میرے پاکستانیوں یہ غور سے سن لیں یہ آپ کو جو بھی کریں گے ڈرانے کی دمکانے کی اور یہ میڈیا کے ساتھ مل کے پروپاگینڈا کرنے کی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جنگ ہے حقیقی ازادی کی ہم نے ازاد ہونا یا نہیں ہونا یا اسی طرح ہی چلتے رہنا ہے پیچھے سے ڈوریاں کنٹرول ہوئی الیکشن کمیشن کبھی آ گیا میڈیا کے ذریعے کبھی کسی کی پروپاگینڈا کر کے کسی کو برا بھلا کہہ دیا اور یہ چور جو تیس سال سے چوری کر رہے ہیں یہ ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ ملک بنا تھا میں پھر سے آپ ساری اپنی قوم کو جھگانا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ اس کا نعرہ تھا کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے یہ ہمیں ان جھوٹے خداوں یا بیرونے ملک کے ان آقاوں کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں اور یہ ہے یہ کنٹرول کے طریقے ہیں یہ صرف کہ کسی طرح ہم کنٹرول کر لیں ان کو یہ قوم جو میں نے دیکھا ہے میں آج آپ کو کہوں کہ جو چار مہینے میں میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ یہ قوم میں بیداری آگئی ہے یہ کسی صورت جو مرضی حربیں استعمال کر لیں یہ جو بیداری اور شعور کا جن نکلایا ہے بوتل سے یہ واپس نہیں جائے گا اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عاشق ہے یہ قوم یہ لا الہ الا اللہ اس نعرے پہ بننے والی قوم ہے یہ کسی صورت ان چوروں کو اور ڈاکوں کو اور ان کے پیچھے جو کنٹرول کر رہے ہیں اس ملک کو یہ اب ان کے کنٹرول سے باہر نکل گئے ہیں لیکن میں آپ سب کو کہہ دوں کہ یہ آسانی سے جنگ نہیں جیتی جائے گی یہ نہ سمجھے یہ شروعات ہیں ابھی یہ جو لوگ ہیں جن کو میں شیطان کے چیلے کہتا ہوں یہ آرام سے اتنی دیر سے اس ملک کا خون چوس رہی ہے یہ جانے نہیں لگے آپ سب کو میرے ساتھ